ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کا مقصjem جوOD ڈرائی و palms ڈڈزائر کا نام تو اگر آپ نے کوئی fuse change کرنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کا جو cover ہے black والا تو آپ نے اس کو remove کر لینا ہے تو اس کے نیچے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ fuse لگے ہوئے ہیں تو یہ جو fuse ہے تو یہ کوئی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی 7.5 ampere کا ہے کوئی 10 ampere کا ہے کوئی 15 ampere کا fuse ہے تو یہ الگ لگ ان کی ampere ہوتی ہے جو fuse ہوتے ہیں ان کی تو جو اس کا گاڑی کا جو fuse box کا جو cover ہوتا ہے black والا cover تو اس کے اوپر ہی جو fuse ہوتے ہیں تو ان کی ساری information دی گئی ہوتی ہے کہ یہ کتنے ampere کے fuse ہیں اور یہ کون کون سے جو accessory ہے تو اس کا fuse ہوتا ہے یہ تو جیسے آپ دے سکتے ہیں کہ جیسے اس کی dome light ہوتی ہے جو گاڑی کے اندر والی یہ والی light اس کو dome light بولتے ہیں تو یہ اس کا fuse ہوتا ہے 7.5 ampere کا ہے جو fuse اور یہ والا اس کا radio کا fuse ہو گیا اور یہ والا اس کا جو front wiper کا fuse ہے تو اس کی location ہے یہ تو اسی طرح سے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ignition coil کا جو fuse ہے تو اس کی بھی location دی گئی ہے تو یہاں پر دوستو یہ جو fuse ہوتا ہے جو اس کے اندر fuse box ہوتا ہے تو اس میں جرادر fuse جو اس کی accessory ہوتی ہے تو ان کے fuse ہوتے ہیں تو جیسے front wiper کا ہو گیا fuse اس میں ہوتا ہے اور جو cigarette کی جو lighter ہوتا ہے جیسے اس کا fuse بھی اس میں ہوتا ہے اور ignition coil کا fuse ہو گیا اس میں تو ایسے آپ آسانی سے جو fuse box کی جو location ہوتی ہے تو وہ اس جو fuse box کا cover ہوتا ہے تو اس سے دیکھ سکتے ہیں تو میں آگے جا کر آپ کو ان کا جو جیسے آپ نے یہ fuse change کرنا ہو تو میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اسے کیسے change کر سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا passenger cabin والا fuse box تو آئیے اب میں آپ کو اس کی جو دوسرا fuse box ہوتا ہے تو اس کی location بتاتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کا جو bonnet ہوتا ہے تو وہ open کرنا پڑے گا تو جو دوسرا fuse box ہوتا ہے تو اس کی location battery کے بالکل ہی ساتھ ہوتی ہے یعنی passenger والی side پر ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو اس کا جو cover ہے تو وہ open کرنا پڑے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ والے fuse دیئے گئے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اس میں جو relays ہوتی ہیں تو وہ بھی ہوتی ہیں اس میں جو blue color کی ہیں تو یہ والا جو fuse box ہوتا ہے تو اس میں جو تھوڑے heavy ampere والی fuse ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں اس میں جیسے car کی starter motor ہوگی اور جو اس کا radiator fan ہوتا ہے تو اس کے جو fuse ہوتے ہیں تو وہ یہ جو باہر والا اس کا ہوتا ہے fuse box تو اسی میں اس کے fuse ہوتے ہیں اور جیسے اگر آپ کو کبھی کوئی fuse change بھی کرنا ہو تو اس کے لیے جو اس کا fuse box ہوتا ہے تو اس میں fuse پدر ملتا ہے ساتھ میں اس کے تو اس کے ساتھ آپ جو کوئی بھی fuse ہوتا ہے تو اس کو آسانی سے نکال سکتے ہیں تو جیسے suppose کیجئے کہ آپ نے یہ والا fuse آپ کا short ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو نکالنا ہے تو بس جسٹ آپ نے اس کو اس میں جو fuse کا اوپر والا part ہے تو اس میں اس کو ڈال کر تو کھیج لینا ہے تو یہ جو fuse ہوگا تو وہ باہر آ جائے گا تو اسی طرح سے جو اس کا جو کیبن والا fuse box ہوتا ہے تو اگر آپ نے اس میں سے بھی کوئی fuse change کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ اسی جو fuse box میں جو دیا گیا ہوتا ہے fuse puller تو آپ اس کا use کر سکتے ہیں تو یہ جو اس کا اندر والا جو سینسر سائٹ کا fuse box ہوتا ہے تو اس میں fuse change کرنا تھوڑا سا difficult ہوتا ہے کیونکہ اس کی location کافی اوپر کی طرف ہے تو اس میں بھی آپ آسانی سے جو fuse puller ہوتا ہے تو اس کی مدد سے fuse کو نکال سکتے ہیں اور دوستو یہاں پر یہ دھیان رکھیں کہ آپ نے جب fuse نکالنا ہے تو اس کی location یاد رکھیں تاکہ جب آپ نے اس کو دوبارہ ڈالنا ہے تو اس کو آپ جو اس کا گلت کوئی جگہ میں میں مت ڈال دیں اس کو تو جو fuse کی جو اصل location ہے تو اسی میں اس کو install کریں تو ایسے دوستو آپ آسانی سے جو fuse ہوتے ہیں تو ان کو change کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے یہ دھیان ہمیشہ رکھنا ہے کہ جو آپ نے fuse change کرنا ہے تو جو fuse کا جو ampere ہے جیسے آپ نے نیا fuse ڈالنا ہے تو جو اس کا ampere ہوتا ہے تو وہ بالکل same ہونا چاہیے نہ ہی وہ جالا ہو اور نہ ہی وہ کم ہو تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ گلت fuse ڈال دیں گے تو اس سے جو جیسے کوئی بھی پارٹ ہوگا تو وہ damage ہو سکتا ہے تو اسی لئے ہمیشہ جو جو صحیح جو fuse ہوتا ہے تو وہ ہی دوبارہ install کریں تو hope کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی please میرے چینل کو share اور subscribe کرنا نہ تبھولیے دھنے واد